ادھر کہوٹا میں بس گہری ایک ہائی میں گر گئی جس کے نتیجے میں 23 مسافر جان بحق ہو گئے دیپٹی کمیشنر پونچ عمر فاروق کا کہنا ہے حادثہ آزاد پتن اور کہوٹا کے درمیان پانا پل کے قریب پیش آیا جان بحق ہونے والوں میں بچے قواتین اور مرد شامل ہیں جن کا تعلق زلہ سنہوتی سے ہے کمیشنر پونچ سردار عبدالوحید کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹی میں راولا کوٹ اور سنہوتی سے موقع پر روانہ کر دی گئی ریسکیو آپریشن جاری ہے 23 لاشوں کو نکال لیا گیا ہے راولپنڈی سے صدھوتی آزاد کشمیر آنے والی حادثے کا شکار مسافر بس میں 23 افراد سوار تھے کمیشنر راولا کوٹ سردار وحید خان کے مطابق تمام لاشوں کو راولپنڈی کا ہوتا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کوسٹر تھی اور جو راولپنڈی سے آ رہی تھی پلندری ہمارا ڈسٹک ہے ڈوین پونچ کا ڈسٹک پلندری صدھوتی اس کے طرف آ رہی تھی اس پہ ٹوٹل 23 لوگ سے اور سب کی ضد ہو گئی ہے اور سب ڈیڑ بارڈیز ہم نے نکال لی ہیں اور ان کو کوٹا کی عدود میں تھا یہ چونکہ پنجاب کی عدود میں تھا تو کوٹا ہسٹیٹل شفٹ کر دیا گیا ہے وہاں ہماری اڈمیسٹریشن جو پونچڈوین کی اڈمیسٹریشن ہے وہ بھی موجود ہے اور کوٹا کی جو اڈمیسٹریشن ہے پنجاب کی وہ بھی موجود ہے یہ زیادہ تر لوگ ہمارے آزاد کشمیر کے زلہ سدنلتی پلندری سے ہیں کوٹا زلہ راولپنڈی کے ہسٹیٹل میں شفٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے جب ان کو سیٹیفکیٹس پر آئی شروع ہوں گے تو واپس ان کے حبائی علاقوں میں شفٹ کیا جائے گا